بسم اللہ الرحمن الرحیم علمی مجالز میں شرکت کی جس میں دین عقیدے کی بنیادی باتیں اہلِ سنة والجماع کے جوہاں قائد ہیں کتاب و سنت اور صرف سالحین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور ان کی پیروی کرنے والوں کے منحج کی کچھ تخصیل بھی لکھر کی گئی اور جو اس تعلق سے شبہات اور کمرائیہ ہیں ان کا بھی بیان کوئن اسی کو انشاءاللہ مزید آگے لے کر چلتے ہیں کہ جماعت کو لازم پکڑنا اس سے کیا مراد ہیں کیا اس سے مراد یہ مختلف جماعتیں ہیں جو تفرقہ بازی کیلئے لوگوں نے بنائی کوئی ہیں اسلام کے نام پر تردیمیں مختلف مسالک کی یعنی سے کوئی اور مراد ہیں صرف یعقیدے اور منحج کے مطابق ہمارے بیارے ساتھی علی قاضی حفظ اللہ آپ کی نانی کا انتقال ہو گیا اللہ ہم کی مفرص فرمائے ان کو جلت الفردون سے عالی مقام عطا کرے اور جتنے لباہکین ہیں ان میں صبر کی تفیق تھے اللہ سبحانہ وتعالی اور ان کے لئے آسانیہ فرمائے انتمام قاموں میں التزام الجماعہ جماعت کو لازم پکڑنا یہ دین میں حکم ہے اس کا ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیز ہے بلکہ دین میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جماعت کو رازم پکڑو کیونکہ اللہ کا ہاتھ جو ہے جماعت پر ہے کتنی عظیم فضیلت ہے کہ اللہ کی تائید انسرات اس کا ہاتھ آپ کے ساتھ ہے جو جماعت سے الگ ہوتا ہے انفرادی اکیلہ لحدہ ہو جاتا ہے تو وہ جہنم میں بھی اکیلہ پڑا ہوا ہوگا دوسری عظیم میں فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑو کہ اکیلے بندے کے ساتھ شیطان چپکا رہتا ہے اور دو لوگوں سے زیادہ دور ہو جاتا ہے جتنے زیادہ ہوگی شیطان کو کم و کم ملتا ہے فساد مچانے کا جس طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس طرح بکریاں جا رہی ہوتی ہیں جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہوگی آرام سے اس پر ویڈیا حملہ کر کے اس کو کھا سکتا ہے جب وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں جماعت میں ہوتے ہیں متحد ہوتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے اس کو شکار کرنا اسی لئے اس کی اہمیت ہے اور اس کو اگر جو نہیں اپناتا تو اس کی اتنی شدید وائید ہے کہ اس کی جہلیت کی موت ہوگی کیونکہ اسلام میں جماعت سے مراد کیا ہے جو آپ کا ولی عمر حکمران ہے ریاستہ مسلمان کا اس کو لازم پکڑنا اس کے بجائے جو مختلف بروہ ٹولیاں یا کوئی سربراہی کے دعویدار آتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ملنا سیاسی طور پر دین کا اور معاشرے کا جو نظام میں اس سے یہ مراد ہے اور عقیدے میں کیا ہے آپ نے ابھی سنا اہلِ سننہ والجماعہ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے عقیدے کے مطابق چلنا ہے ان کے جتنے بھی عقیدہ ملجتوحید کے تعلق سے ہو یا کسی بھی تعلق سے یہاں تک کہ حکمران کی اطاعت کے تعلق سے بھی ایک عقیدہ ہے جو صحابہ رکھتے تھے سنت کے مطابق اسے اپنانا یہ جماعت کو لازم پکڑنا ہے ایسا نہیں ہے کہ دو الگ الگ جماعتیں ہیں ایک قرآن کی جماعت ہے اور ایک عقیدے کی صحابہ کی جماعتیں نہیں خود ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو جس قسم کا ڈھانچہ ہوگا جس طریقے سے ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ کا جو قرآن ہے اچھا ہوں یا براہتی کی اطاعت کی جائے گی جس طرح صحابہ اکرام بھی کرتے تھے چاہے کوئی بھی آجائے حجاج بن یوٹیوب ہو یا کوئی بھی ہو ظالب جابر ہو اسی کو اپنا ریاست کا سربراہ مران مانتے تھے اس کے قرآن جو ہے وہ صحیح عقیدہ پناتے تھے اس کی دعلیم دیتے تھے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے یہ تو اور طریقہ ان کا ہوتا تھا یہ تو بعد میں لوگوں کی جاتے ہیں کہ ایلہ کے لگ انہوں نے ٹولیاں اور جماعتیں بنا دی اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں عمر بن خطاب رضی آرام فرماتے ہیں بغیر جماعت کے اسلام نہیں اور کیا فرمایا کہ جماعت بغیر امامت کے نہیں امام امیر اکمران سلطان اس کے بغیر کوئی جماعت کا تصور نہیں اور بغیر سننے اور اتاہت کرنے کے امامت کی کوئی حصیت نہیں جب آپ کو قرآن کو قرآن ماننا ہی نہیں ہیں اس کی سننا اور اداعات کرنا نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس کو اسے مران ماننے سے چنانچہ یہ صحابہ اکرام کا منحج آپ رضی اللہ عنہ نے ممبر پر گھڑو کے بیان کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جو امام خکمران کی بیٹ اپنے گلے سے اتار پھٹا ہے کہ میرا کوئی خکمران نہیں ہے تو اسے ڈرنا چاہیے وہ جاہلیت کی موت مارے گا تو کتنی بڑی اور عظیم بات ہے اسلام سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے جاہلیت کی اس سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ جو جاہلیت کا معاشرہ تھا جسا شاید بن سیمین احمد اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی کسی کا پابند نہیں تھا ہر کوئی اپنی مرضی سے لڑو جھگڑو کسی نے کسی کو مار دیا روٹ لیا کوئی ہمارا بڑا نہیں ہے ہم کسی کی نہیں مانتے لوگ اس کو بہت اچھی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بہت بڑی برائی ہے آپ کے معاشرہ بد امنی کا شکار ہو جائے گا کوئی کسی چیز کا انتظام نہیں ہوگا آپ جو دین پر چلنا چاہتے ہیں عبادات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے اگر کوئی ایسی حکومت نہیں ہو قرآن نہ ہو اس کو چلانے والا اس کا انتظام کرنے والا نہ ہو سب جو ہے دنگا فساد اور عفرہ تفری کا شکار ہوگا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا جس کا جو جی چاہے گا کرتا پھرے گا کسی لئے فرمائے کہ جاہلیت میں ایسے تھے کیا واپس ایسا بننا چاہتے ہوں ایسی موت تمہاری ہو جائے گی چنانچہ تفری کے بازی اور مختلف جماعتیں ٹولیاں چاہے دین کے نام سے بنائی جائیں اس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکا گیا ہے بلکہ یہ زیادہ برا ہے کہ دین تو تمہیں حکم دیتا ہے تم سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھامے رہو اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے قرآن مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے صحابہ کا طریقہ مراد ہے واعتصموا بحبل اللہ اس میں ساری چیزیں شامل ہیں یہاں تک کے بعض تفاصل میں ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ولی عمر کی اطاعت کرنا جس کی بیعت کی ہے اس کی بابندی کرنا یہ بھی شامل ہے ولا تفرق ہو اور تفرقا وازی نہ کرو مختلف گروہ فرکیٹ رولیاں جماعتیں نہ بناو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پہ کی ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہیں بھائی چارہ پیدا کر دیا محبت پیدا کر دی اس میں وہی جہلیت کا ذکر ہے جو ابھی حدیث میں آیا کہ جہلیت کے موت مارے گا یہ جہلیت کا اللہ نے ذکر کیا کہ تمہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں کا اپس میں ملا دیا اسی طور پر کہ اللہ کی رسی کو مل جل کر مصبورتی سے تھامو اتحاب اور اتفاق سے رہو مختلف جماعتیں ٹولیاں نہ بناو اور فرمایا کہ دین کی تعلق سے دین کی دعوت و تملیق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں تو خصوصاً یہ تفرقان نہ کرو جس طرح لوگ مختلف دین کے دعوت کے نام پر ہی مختلف جماعتیں بناتے ہیں ناجائز حرام فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے یا مرونہ بالمحرور اور ینہو نالگون کر نیکی کا حکم کرے برائی سے رکے اور یہی لوگ کامیار دیں آگے کیا فرمایا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا بِمْ بَعْدِ مَا جَعَتْهُمُ الْوَيِّنَاتِ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ یہ واضح نشانیاں ہدایت ان کے پاس آگئی کتاب سنت ان کے پاس آگئے اس کے بعد بھی انہیں تفرقہ کیا مختلف گروہ بن گئے کیونکہ یہ ہماری دعوت کی کمزوری کا سبب بنے گا اور آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی دعوت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کے وسائل لوٹنے کی اور بندوں کو گھیرنے کی کاٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو بجائے دعوت کے ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بھیجا تھا جیسا کہ معاذ بن جبل کو یا ابو موسیٰ شریف وغیرہ کو تو یہی فرمایا تھا کہ دونوں اختلاف نہ کرنا اتحاد اتفاق سے رکھنا رہنا اور لوگوں کو خوشخبریاں دینا ان کو صرف دین سے متنفر کرنا ڈرانا نہیں تو یہ ہدایات دے کر بھیجا کرتے تھے اختلاف نہ کرنا جب کسی کو امیر بھی مقرر کرتے جس طرح سفر میں مقرر کیا جاتا ہے جہاں بھی کافلے میں تو اس وقت ہی کہتے کہ اس سے اختلاف نہ کرنا ایک گروہ جماعت بن کر رہنا کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اسی میں تمہارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت ہے عزت ہے اور تفرقہ کرنے میں آپ کی برائی ہے آپ کے لئے نقصان ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَنْ حُشِعَعَ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَئِهِ برا شبہ جنہوں نے تفرقہ کیا اور مختلف گروہ بن گئے ہیں مختلف پارٹیاں بن گئے ہیں لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَئِهِ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جتنے یہ نعرے لگاتے رہیں کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں ان سے رسالت اور سنت پر چلتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ نکلے آئیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں اِنَّمَا أَمْرُهُمْ اِلَى اللَّهِ ان کا معاملہ اللہ دارک کے ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتلا دے گا ان کو سزا دے گا جو کام انہوں نے کیا جس طرح سے پہلے والی آیت میں تھی آیت میں اتحس کے آخری الفات ہیں جنہوں نے تفرقہ کیا مختلف گروہ بن گئے ان کے جیسے نہ بننا ہدایت آ جانے کے بعد بھی ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے بلکہ یہ کام مومنوں مسلمانوں کا نہیں مشرقوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُ مِنَا الْمُشْرِقِينَ اُن مشرقوں میں سے نا ہو جانا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَأَمُوا شِعَا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِقُونَ کہ جو تفرقہ کر کے مختلف گروہ پارٹیا جماعتیں بن گئے اور ہر گروہ جو ہے اپنے پاس تو اسی پہ مگن ہے اسی پہ خوش ہے میں صحیح ہوں دوسرے غلط ہیں یہ سوچتا ہے تو یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کا قرار دیا مشرقوں کا کس طور پر آپ کہیں کہیں گے کہ ہر ایک میں تفرقہ اور مختلف جماعتیں بن جاتی ہے کیونکہ مشرقین کا تو ایک رب ہے اور الہ معبود نہیں ہے وہ مختلف خداوں کو پکارتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں تو کوئی کسی کا ماننے والا ہے کوئی کسی کا ماننے والا ہے یہ بھی تفرقہ ہے اور جو مومنین ہیں وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدُ تمہارا معبود تو ایک ہے اور فرمائیں کہ اِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتُمْ وَاحِدَا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ کہ یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں میری عبادت کرو تو جب رب ایک ہے عبادت ایک کی کرنی ہے رسول بھی ایک ہے قبلہ ایک ہے ساری چیزیں ایک ہیں تو پر مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے مختلف گروہ اور جماعتیں اس طرح سے نہیں بننی چاہیے دین کے نام پر کسی بھی نام پر سیاست کے نام پر ریاض کے نام پر کیونکہ یہ جو اسے کہا جاتا ہے حزب آپ نے سنو گا حزب کہتے ہیں ایک گروہ کو حزب اختلاف آپ سنتے ہیں جو گرمنٹ ہوتی ہے اور دوسری جو پارٹی ہوتی ہے جو اس کے اختلاف کرنے والی اپوزیشن ہوتی ہے حزب اختلاف یعنی گروہ ہے ایک دھڑا ہے اختلاف کرنے والا تو جو حزب اور مختلی جماعتیں بناتے ہیں ناجائز طور پر جس کا آپ نے بھی سنا کہ یہ سنت کے مخالف ہیں ان کا رد کرتے ہیں لفظ اسمال کرتے ہیں حزبیت یعنی جماعت بندی جماعت پرستی اختیار کرنا بغیرہ یعنی اپنی دوستی دشمنی کی منیاد اس کو بناتے ہیں چاہے حق ہو باطل ہو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے تو یہ ایک ناجائز درجے کے پہنچ جاتی ہے ہمیں محبت اور دشمنی الولا والورا جسے کہتے ہیں وہ کس کے لیے ہونی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے چاہے کوئی ہمارا قریبی رشتدار ہو اگر اس کے عقائد صحیح نہیں ہیں تو وہ ہمارا دلی دوست نہیں ہیں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں کی جا سکتی ہے اور دوسری طرف کوئی دور کا بندہ ہو تو وہ ہمارے دل کی قریب ہیں وہ ہمارے رشتداروں سے بڑھ کر ہیں دین کے رشتے کی منیاد پر مگر یہاں پر تو مختلف جماعتیں منشور فرانے کے امیر اور مختلف چیزیں مساجد چندے ان کے نام پر جائے تفرقہ بازی کی جاتی ہیں دوستی دشمنی کی جاتی ہے لڑائی کی جاتی ہیں پروپوگنڈے ایک دوسرے کے خلاف کیے جاتے ہیں جو کہ نجائز ہے اسی وجہ سے تو اسے منع کیا گیا ہے کہ یہ آپ کی مضبوطی کا نہیں بلکہ کمزوری کا باعث ہے تو کتم بڑے اچھے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک اور جماعت منا لی ہم نے ایک اور جماعت منا لی یہ برکل نجائز ہے اس سے تو چاہے جہاد کا معاملہ ہو تو فرقہ کرو گے تو تمہاری احمد ختم ہو جائے گی تمہاری ہوا کھڑ جائے گی تم ذلیل و خوار رسوا ہو جاؤ گے اسی طرح دعوت و تبلیغ ہو دین کا کام ہو اس پر عمل کرنا ہو اس میں بھی مختلف جماعتیں گروہ ٹولیاں بناو گے تو تمہارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا یعنی تمہاری اتحاد قوت ختم ہو جائے گا دشمنوں کی بلکہ اس میں قوت ملے گی وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ مختلف گروہ میں بن جاؤ ٹولیاں بن جاؤ کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے کافروں کا پر شروع سے یہ وہ تیرہ رہا ہے کہ ان میں تفرقہ کرو ڈیوائیڈ اینڈ رول ہو کہتے ہیں جس طرح یہ برطانیہ وغیرہ سا پاکستان ایڈیا وغیرہ یہ برے صغیر جو ہوتا تھا اس پر کبزہ دمائے تھا یا دوسری جگہوں پر وہ یہی کرتے تھے مختلف گروہ بناو اور وہاپس میں لڑتے رہے اور ہم کامیاب رہے اس ٹولیاں کپنی ہوتی رہے اوپر لوگوں کے برطانیہ یہ فیرون کی دور سے ہیں فیرون جو تھا اس نے کیا ان کے اہل کو شیعہ اختلف گروہ بنا دئیے تھے یستضعی فوتا یہی ہے ان میں سے ایک گروہ کو کمزور رکھتا تھا اس کے بیٹوں کو زبا کرتا تھا عورتوں کو زندہ رکھتا تھا دوسری کو طاقتور رکھتا تھا تو اسی طرح تقسیم بنا کر خود تاکہ میں قابض رہوں خود ان کے اوپر حکوم چلاتا رہوں اور یہ آپ پس میں لڑتے بڑتے رہے تو یہ مختصر سا تعریف تھا کہ ہمیں جماعت کو لازم پکڑنا ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے آپ کے ملک اور ریاستہ مسلمانوں کا مران ہے یہ مراد نہیں ہے بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں جن کو اس پر عمل نہیں کرنا ہوتا اور دوسروں کو بھی اس سے رکھتے ہیں آپ کی یعنی مسلمان جو آپ کی سیاسی جماعت بنی ہوئی ہے آپ کے ملک میں جمہوریت ہے فلان جماعت کے ساتھی ہو جاؤ جو فلان فلان جماعت ہے ملک کی جو حکمران جماعت ہے جو حکومت میں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر شامل ہو جاؤ یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کا جو حکمران ہے وہ کسی جماعت سے ہو یا بغیر کسی جماعت سے یعنی جو سیاسی جماعتیں انہوں نے بنا رکھی ہیں یہ خود کافروں کے طریقے ہیں ہم ان کا بھی رد کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں صرف جو ہے مولوی حضرات کے پیچھے پڑھے ہیں دینی جماعتوں کے جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جڑے بندیاں ہیں تفرقے بازیاں لڑنا اس کی وجہ سے آسویت اسے کہا جاتا ہے یہ جاہلیت کے بکار ہیں فرمایا جو آسویت کی طرف بلاتا ہے اپنے قبیلے کمبے یا سیاست لسانیت وغیرہ اس کے بنیاد پر جماعتیں وغیرہ بناتا ہے وہ جاہلیت کی بکارتا ہے لوگوں کو جاہلیت کی طرف بکاتا ہے اس کا بھی حمرت کرتے ہیں یہ تو خود ان کافروں سے سکھی ہوئی ہے یورپ کو دوسرے علاقے مختلف جماعتیں بناتے ہیں انقلاب برپا کرتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں ہیں یہ وزبی جماعتیں ہیں اس کے ذریعے سے وہ کام کرتے ہیں تو ان کو یہ کام بہت اچھا لگا کہ ہم بھی اس طرح کرے ہیں اور اس کو اسلام کا نام دے دیا آپ خود دیکھیں ہم جو تاریخ پڑھتے ہیں صرف صالحین اور سیرت میں پڑھتے ہیں ان کے حالات مختلف ہوتے رہے برے اکمران آتے تھے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھیں کافر بھی کابیز آ جاتے تھے مختلف صورت آتے تھے سب گزرتے تھے ادھر علماء ہوتے تھے محدثین مفسرین وغیرہ جو اپنے دینی علمی حرکے لگاتے تھے لوگوں کی صلاح کرتے تھے کبھی ثابت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر کہتے ہوں کہ آؤ واپس سے کوئی انقلاب برپا کرتے ہیں شریعت کے نفاظ کے نام پہ کوئی دینی تنظیم جماعت بناتے ہیں سب کو اس کا کارپن بناتے ہیں اور پھر ہم دین کا کام کرتے ہیں یا کچھ حکومت پہ قبضہ کرتے ہیں ایسا کبھی وہ نہیں کرتے تھے اسی حکمران کے تحت رہتے تھے اس کی صلاح کرتے تھے لوگوں کی صلاح کرتے تھے اس کی لئے دعا کرتے تھے اور انہی کی حکمران ہوتا تھا اس کی افائز ہوتی تھی اس کے ادارے ہوتے تھے اس کے تحت کام چلتا رہتا تھا یہ بعد میں لوگوں میں یہ چیز آگئی ہے جس کو اچھا سا انہوں نے خوبصورت عنوان دے دیا ہے کہ مثلاً اقامت دین دین قائم کرنے کے لئے ہم یہ کرتے ہیں دین پر عمل کرنے کے لئے کرتے ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے آپ کہیں گے کیا مطلب ہے ہر کوئی اپنے موز اٹھا کر کام کرتا رہے ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے جس طرح ہم یہاں پر جمع ہیں ظاہر سے بات ہے انتظام کے ذریعے سے ہم نے یہ چیزیں جمع کی ہیں کوئی ادارہ ہے اسکول ہے مدرسہ ہے کوئی کاروبار ہے وہ بغیر انتظام کے جو منتظم اس کو چلانے والا ہے نہیں چل سکتا ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں کہاں یہ اور کہاں وہاں وہ آپ کی بقاعدہ جماعتیں بنانا جس طرح صوفی لوگ بیت لیتے ہیں مختلف گروہ بناتے ہیں اور آپ کے جماعت کے منشور ہوتے ہیں اس کی ممبرشپیں ہوتی ہیں اس کے لئے دوستی دشمنی ہوتی ہیں اس کی حق اور باطل میں تائید کی جاتی ہیں وہ عصبیت ہے وہ حضبیت ہے وہ حرام ہے باقی مل جل کے رہنا مل جل کے دین کا کام کرنا نیکی کا کن کرنا برائی سے رکنا اللہ نے فرمایا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّا تم میں سے گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کا کن دے برائی سے رکے اور فرمایا تم میں سے بعض لوگ کیوں نہیں گئے بعض لوگ کیوں نہیں گئے اپنے علاقے سے وہ جاتے ہیں اللہ کی دین کا علم حاصل کرتے پھر اپنی قوم کے طرف واپس لوٹ کر آتے انہیں دین کے عقام سکھاتے اللہ کا ڈر سناتے تو یہ چیزیں تو انتظام سے چلتی ہیں اور سنت سے ثابت ہیں اس میں اور جو حضبیت جو حرام ہے اس میں فرق ہے تو اللہ سوالہ تعالی سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہیں کہ ہمیں سنت پر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیلے منش پر جننے کی توفیق دے ہر قسم کی گروہ بندی تفرقہ بادی جماعت بندیوں وغیرہ جو لوگوں میں مسلمانوں میں تفرقے کا باعث ہے اسلام کی بہتری کا نہیں بلکہ نقصان اور کمزوری کا سبب ہے اس سے بچائے اور محفوظ رکھیں اس تعلق سے انشاءاللہ کی سوالات ہوتا پوچھ سکتے ہیں سبحانت اللہ کی حمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا اسفرقہ راتو ایلیک خودی میں نے درس کو مختصر رکھا تھا کہ اس سے بتالے کا سوال کریں تو اورنا تو بہت سارے جو جدید منائج ہیں وہ معلوم ہیں ہمیں کہ اس تعلق سے کیا مطلب جو لوگوں نے اپنا رکھی جماعتوں کے تعلق بھائی ایک بندہ ہے انساءال کریں کہ جمعیت تمہیں کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں نہیں ہوں پورا ان کے اخلاف بات کرتا ہے اس کا کیا منعج بھی صحیح ہے کہ ان کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اس بھی ان کے ساتھ ایک بندہ ہے جو جماعتوں میں نہیں ہے وہ ان کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے حکمران کے بارے میں بات کرتا ہے بات نہیں کرتا اچھے یہ نہیں اس میں بھی اس کا دیکھئے دیکھیں آگے درس آئے گا اہلِ بیدتی ہیں جو گمرال ہو گئے ہیں ان سے تعلق کے بارے میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے ایک شخص سے وہ خود بیدت نہیں کرتا ہے مثال کے طور پر خود گمران نہیں ہے مگر وہ ان کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے کل بھی ہم نے اس بات کا تھوڑا زکر کیا جو آگے درس میں آئے گا کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے والا ویسے یہ ہے جیسے کہ ان کی خاموشت آئیت کرنے والا گنگا شیطان جیسے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر اس کے منکر کا رد نہیں کرتا جبکہ تم میں سے کوئی شخص منکر دیکھیں تو اس کا انکار کرے رد کرے یا کم از کم اس کو دل میں برا جانے اور وہاں سے اٹھ کے چلا جائیں ان کے ساتھ نہ بیٹھے ان کی جمعیت یعنی طاقت اور ان کا جو گروہ ہے اس میں بڑھانے کا سبب بن رہا ہے ان کی طاقت زیادہ دکھ رہی ہے لوگوں کو ان کے گروہ میں ان کا ساتھی بن کر نہ دکھاؤ بلکہ ان سے الگ ہو حجر کرو وائکار کرو ان سے دور رہو اور لوگوں کو بھی ان سے بچاؤ یہ تو گویا کہ اس کے سملتے راضی ہونا ہوا لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کتنے لوگ آپ کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہوں گے ان کا ووال بھی آپ کے گلے میں جائے گا کہ یہ تو اتنا اچھا بندہ ہے کتاب سنت پر چلتا ہے صرفی ہیں صحابہ کے طریقے میں یہ جب ان لوگوں کے گروہوں کے پاس جاتا ہے جو حضبیت میں مبتلا ہیں اس حضبیت کی وجہ سے بہت سارے گمراہ کو ناقایت پھر وہ رکھتے ہیں جو اگلے درست میں ہم ذکر کریں گے یعنی اکرانوں کی تکفیر ان کے خراب نکلنا اور اپنے جہادی گروہ وہ اس کے پر چلتے ہیں اس کے امیر کی اطاعت کی وجہ سے اسی کے وہ اطاعت کرتے ہیں کبھی کبھی یہ لوگ بولتے ہیں نہیں ہم بھی مانتے ہیں اکران کی اطاعت کرنا چاہیے وغیرہ حالانکہ اکران کہے کہ باہر نہ نکلنا آج جلوس نہ نکلنا میرے خلاف اور ان کے امیر صاحب کہتے ہیں کہ باہر نکلو آج جلوس نکلنا ہے زر نہ دینا اٹائر جلانے تو یہ اس کا حکم مانتے ہیں دلی طور پر اسی کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اسی کو جس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں جس کے متعلق آیات اور احادیث ہیں ان کے لوگ تو خود اقرار کرتے ہیں ان کے لوگ خود اقرار کرتے ہیں ان کے اپنے جو ہے انڈیا میں جو ایک جمعیت ہے اس کے ایک بڑے عالم ہیں وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو جمعیت والے ہیں وہ جو آیات اور احادیث ہیں جس میں قرآن کی اطاعت کرو اور جو وہاں سے باہر نہ نکلو جو نکلا جائے جیت کی موت مرے گا اس کی بیت کرو اس سے مراد لیتے ہیں اپنی جماعت جمعیت کے امیر کو اور وہ خود ادر رت کرتا ہے ان کے اسٹیج پر بیٹھ کر کہ یہ اس کی تعویل ہے یہ غلط ہے یہ حرام تحریف ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے اس سے آپ کا اپنی قرآن مراد ہے وغیرہ وہ ساری تفصیل بیان کرتے ہیں تو ان کے اپنے اندر بھی اس بات کا علم ہے اچھی طریقے سے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کیونکہ جب تک آپ یہ چیز اپنے آپ کو اس سے مراد نہیں لیں گے آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں آپ کی کوئی مانے گا نہیں آپ کی کیا حصیت ہے ہمارے اوپر کہ آپ ہمیں ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو عام طور پر تو زائد سی بات ہے سب کو بتا ہے واردین کی اطاعت کرنی چاہیے کوئی نیک گزروب بڑا ہے دین کا علم ہے وغیرہ یا اس کے علاوہ بھی کوئی شخص سے اچھی بات کی ہے اچھی بات کا آپ کو حکم دیتا ہے یا اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے اس کے بات ماننی چاہیے اور جو کوئی ناجائز یا غلط بات کرتا ہے تو اس کے بات نہیں ماننی چاہیے تو یہ دونوں چیزوں کو اس طرح گٹمٹ کر کے لوگوں کو دھکا دینے کی طرح کرتے ہیں ایسوں کے ساتھ نہ اٹھیں بیٹھیں جیسے ویدیتیوں کے ساتھ نہیں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں یہ دین میں نئی نئی جماعتیں بنانا خود دین میں ایک نیا طریقہ ہے تو جو اس نئے طریقے میں چلنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں اٹھتے بیٹھتے اپنا امتیاز باقی رکھیں تمیز باقی رکھیں کہ ہم ان سے الگ ہیں اس سے آپ کی دعوت کو بھی فائدہ ملے گا کیوں آپ اللہ کے لوگ پوچھیں گے آپ بتائیں گے کہ یہ جماعتیں جمعیات حضبیات وغیرہ جو اپنے لوگ بناتے ہیں صحیح نہیں ہیں پھر آپ ان کو دلائم دیں گے تو یہ بندہ جو ہے وہ دونوں کو راضی رکھنا چاہتا ہے ان لوگوں کو بھی اس کو بھی دو کشتیوں پر سوار ہونا چاہتا ہے جو تباہی کا سبب ہے جو تباہی کا سبب ہے یہ تو خود ان مشرکوں اور غمراء لوگوں کی مشابہت ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا خَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جو منافقین ہوتے ہیں ان کی یہ صفت ذکر کی گئی کہ جب مومنوں کے پاس آتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب اپنے دوستوں ساتھیوں شیطانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم تو اس طرح ایسی بسمداد کرنے کے لئے گئے ان کے پاس ان کو بے خوف بنانے کے لئے ایسا نہیں ہو سکتا حق ایک ہوتا ہے یہاں تو آپ ان کے ساتھ ہیں جو اہلِ حق ہیں اور ان جماعتوں کے ساتھ نہیں ہیں یہاں پھر آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں یہ ایک مناج ہے جس کا نام اخوانی مناج ہم مختصر کہتے ہیں جماعت اسلامی جو مناج ہوتا ہے جماعت اسلامی یہ کوئی ایک آپ جس طرح دوسرے مسلک ہوتے ہیں کوئی ایک اس طرح یہ کی جماعت نہیں آپ کہیں کہ کوئی دیواندی بریلوی جماعت اسلامی یہ ایک سوچ ہے جس کو عرب ممالک میں اخوان المسلمین کہتے ہیں اسی لئے اس کو بطور نظریہ اخوانی اخوانی لوگ کہتے ہیں تو یہ کسی کے بھی اندر آ سکتا ہے جماعت اسلامی میں اہلِ دیو بریلوی دیواندی سب ہوتے ہیں شیعہ بھی ہوتے ہیں ان کے عقیدے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہم جس چیز پہ ہمارا اتفاق ہے اس پر ایک دوسرے کا ساتھ میں ساتھ مل جل کے رہے ہیں وہ غیرہ کام کرتے رہے ہیں جس میں ہمارا اختلاف ہے ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں یعنی ہاں سے یہ تمہارا یہ نظریہ ہے میرا یہ نظریہ ہے چاہے وہ عقیدے میں کیوں نہ ہوں تو عقید میں کیوں نہ ہوں تو آپ شیعر پالے ہیں تم بھی آ جاؤ بیداد پہ عمل کر رہے ہیں تم بھی آ جاؤ بس ہمارا جو ایک منشور ہے اس میں ہمارے ساتھ ہونے چاہیے ہونا چاہیے اس میں اختلاف نہیں ہے کیا حکومت کا تختہ اُلٹنا ہے اس کے اختلاف نکلنا ہے جو آپ کو بہت ساری جو ہے جو ہے ریلیوں میں ملے گا دیوندیوں میں ملے گا شیعہ جماعتوں میں ملے گا الیدیس کے اعلانوں والے جو بہت ساری جماعتیں ان میں آپ کو ملے گا آپ نہیں دیکھتے کہ اتحاد سب کو جماع کر رہے ہوتے ہیں ان کے سٹیج پہ ہوتے ہیں ریلیاں ہوتی ہیں جماع کرتے ہیں لوگوں کو بھی کہتے ہیں پیار محبت سے رہو ملکے رہو ہم سب ایک ہیں اور یہ اختلافات بلا دو اصل چیز توجہ رکھو کے الیکشن آنے والے ہیں اور یہ چیز بھول جاؤ کہ کیا شرک کیا ہے یا رسول اللہ یا علی مدد پکارنا شرک کے یہ باتیں نہ کرو اس سے نفرتیں پھیلیں گی غیر اللہ کو پکارنا نظر و نیاز کرنا تعویز گھنٹے وغیرہ ان چیزوں کا رد نہ کرو اور مختلف جو گروہ اور جماعتیں ہیں ان کے بڑے جو گمراہ کو نقائد رکھتے ہیں صحابہ کو برا بلا کہیں کوئی بات نہیں ہے آجاؤ میرے سامنے نہیں کہو لوگوں کے سامنے نہ کہو اس سے ہمارا ووٹ بینگ خراب ہوگا تو یہ ایک اخوان المسلم جماعت اسلامی اللہ بنالے تو یہ شخص جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خود صحیح ہے اور پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس نے یہی منج اپنایا ہوا ہے جماعت اسلامی اخوانی ٹیپ بنا کہ گنگے شیطان کی طرح ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے دوسروں کی بھی دھوکے بازی کا سبب بنتا ہے اور ڈڑنا چاہیے اسے کہ ان کے شبات میں مبتلا ہوکے ان کے ساتھ ہی نہ ہو جائیں ایسے کئی لوگ دیکھے گئے ہیں تعریف میں کہ جو کہتے ہیں نہیں میں تو صحیح سلیفی عقید منج والا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ان کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا گلتا ملتا ہوں مجھے یہ کچھ نہیں کر سکتے اور کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ ان کے بقاعدہ ساتھی بن جاتا ہے اور جو صحیح اہلِ سننہ اور جوہاں سالفی ہیں ان کے خلاف باتیں کرنا پروپیگنڈا کرنا لوگوں کے کان ورنا تحریکیں چلانا یہ کام ہو کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسی لئے تو منع کرتے ہیں کہ یہ بھی بیدت کی اور گمرہی کے جو بیماری ہیں اس سے دور رہا کرو اس کے بارے میں جب سنو اس سے دور رہو جیسے سنا کے دجال کے بارے میں سنو تو کیا کرو سینہ پھلا کے تان کر اس سے لڑنے کیلئے نہ چلے جاؤ کہ میں تو بڑا مومن ہوں مجھے پتا ہے دجال میرا کیا کر سکتا ہے فرمایا اس کے بارے میں سنو اس کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ تمہیں اپنے فتنے میں مختلا کر لے تو آفیت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچا رہے ورنہ این ممکنے کے وہ ان کے جو بات میں مختلا ہو جائیں جس طرح اچھی اور بری دوستی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک شخص جو اچھے لوگوں کو اپنا دوست مناتا ہے ان کے قریب صحبت کی بڑی اہمیت ہے اور فرمایا المرق والا دین خلیلی ایک شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے جس سے دوستی کر رہے وہی تمہارا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے فلان جو ہے کیا ہے وہ تو اچھا سنت والا ہے نہیں وہ بیٹھتا اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہیں فلان فلان جو ہے محتضلہ کے ساتھ گمرا بیدتیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اس کا سنت پہ ہونا جو تم نے شروع میں کہا تھا اس کو مانتے ہی نہیں کہ تم انہی کا ہے انہی کے ساتھ ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی مثال مہن کی کہ مطر الجلی سے صالح کی وسوئی حامل مسکی وناشکل کیر اچھے اور بریے دوست اور صحبت کی مثال یہ ہیں ایک جو خوشبو اور اتر کا کام کرتا ہے اور دوسرا جو ہے بھٹی میں جو ہے دھوکتا ہے بھٹی کو یعنی آد جس میں لہا بناتے ہیں دھوان اڑا ہوتا ہے اس کا کام کرتا ہے تو پہلا شخص تو یہاں تو تمہیں خوشبو دے دے گا تمہیں اس سے خرید لوگے کچھ بھی نہیں ہوگا خوشبو آتی رہے گی تمہیں نقصان تو نہیں اس کے بعد بیٹھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے اور جو برا شخص ہیں جس میں بیدتی اس بھی سارے لوگ شامل ہیں اور گنہگار شخص بھی شامل ہیں اس سے بھی دور رہنا چاہیے وہ تمہارے یہاں تو کپڑے جلا دے گا ان پورا کمرہ کر دے گا نہیں چلے گا پھر بھی اس میں سے تپیش اور گرمی اور بدبو تمہیں آتی رہے گی اس کے گند میں سے اس کی یہ تکلیف تمہیں پہنچتی رہے گی تو اس کے اثرات تم پر پڑتے رہے گی کچھ نہیں تو تم بدنام ہو جاؤ گے کہ یہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ہر کوئی آپ سے جا کے تھوڑے پوچھے گا کیوں اٹھتا بیٹھتا ہے یہ انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے شاید انہی کا کارپون ہے میں ابھی ہری بگڑی باندھ کر دعوت اسلامی فیدان مدینہ میں ویسے ہی جا کے بیٹھ جاؤں ان کے مسجد میں میں اور لاکھ میں بتاتا رہوں لوگوں میں ان کے ساتھ تو نہیں ہوں ہری بگڑی بیٹھنا منا ہے جی اور میں بس وہاں پر بیٹھا ہوں مسجد میں کون ہے لیکن لوگ ہیں یہ انہی کے ساتھ ہی ہیں انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہی باقیوں کا حال ہے کہ آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ اسی پر ہیں تو اس سے بچنا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ یہ سارے درست ہونے ہیں یہ انشاءاللہ مغرب کے بعد یہ درست ہوگا اس میں اسی چیز کا بہان ہو صبر و جمیر ایشہ کے ایک سوال ہمارے پاکستان میں ایک مسئلہ ہوتا ہے ایک حکمران تک پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے بگوات ہوتے ہیں بگوات کرتے ہیں اور دوسرے بگوات کرتے ہیں ہم یہ اللہ درست میں سے اثر کے باہد ہے اثر کے باہد ہے ہم سب کو ٹائریز دے جاتے ہیں سبھا تو برشان تین دوائی ہیں کھانی آپ لوگ آتے رہا کریں اب اسے بتا دے گی آپ اثر میں ہے نکل جائے گی آپ نے جتنے سانسیاں لگتا ہے انہوں نے پڑھا نہیں ہے کہ کون سے وہ مان ہے کیوں نہیں پڑھیں اس پاسٹر کو آپ دیکھیں اس میں یہ ساری چیزیں ہیں ملہ لگتا ہے تین دوائی ہیں ہی ہے ہی ہے اس میں